شروع ہوا تھا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی بڑی مرکتیں لے کر یہاں سے جا رہے ہیں یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ آپ پر کتنا رب کا اداف ہوا آپ پر کتنا رب کا انوار و تجدیات کا ضرور ہوا جس روز آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں جتنے روز آپ لوگ یہاں پر اخلاص سے محبت سے صرف یہاں اس پجلس کی بات نہیں کہا تھا جب سے آپ نے قدب رکھا ہے اس خانقہِ آلیہ میں یا دربارِ مقدسہ میں دربارِ آزمیاں رہیمیاں تعلق آباد شریف میں اس روز سے آپ پر غیبتوں کا نصول ہو رہا ہے اور آپ کا گیاری ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے بات ہے وہ سمجھیں گے اس چیز کو تو آج کوئی گفتگو کا کوئی عنوان نہیں ہے آج آپ بھی لوگ عنوان ہیں تو میں بھی جو آیا ہوں تو وہ کامی مذہبیات کی اندر سے اور خوش ٹائم آج ہم اتنا کوئی لپا چوڑا گفتگو نہیں کریں گے اور نہ کوئی میں پہلے سے مضبون نکال کر لائیا ہوں اور میں نے آیت بھی صرف ضرور والی پڑھی اور اسی کا سارا دیا کوئی سپیسیفک ٹاپک نہیں میں آج ہم ڈسکس کرنے والے آج ہم صرف دل سے دل کی بات کریں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ مقدرین ہوتے ہیں کچھ خطیب ہوتے ہیں جو پہلے سے جس طرح ہم بھی آئے ایک روان کے ساتھ چلتے ہیں ایک چیزوں کو سوچ کر آتے ہیں سوچ سوچ کے بولتے ہیں لیکن آج جو بجلس میں بنانے لگا ہوں اس میں ہم سوچ کر نہیں بولیں گے جو وہاں سے آئے گا ہوئی بولیں گے یا جو بشائق عطا کرتے جائیں گے وہ ہم بولتے جائیں گے وہ ہی کام چلے گا دیکھیں یہ سب کتابیں اور یہ سب باتیں یہ سب اچھی ہوتی ہیں لیکن ایک جو سینے والا علم ہوتا ہے جو سینہ پر سینہ چلتا ہے وہ ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ عطائی علم ہوتا ہے وہ رمتہ کرتا جاتا ہے اور اس کا مدہ آگے تقسیب کرتا جاتا ہے تو آج میں وہ علم لے کر آیا ہوں یہی سفیہ کا علم ہے کتابی زور آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہ پہلے چل چکا ہے نو دن آج دو دن علمی کرتگو میری دیکھ لیا ہوگی وہ چل گئی ہے اس نے آپ کو نہ عشنا نہیں عشنا ہے آج تو صرف دل کی باتیں کرنے آیا ہوں اور آج تسلیمیوں والی باتیں کرنے آیا ہوں آج تو پھر باتیں کرنے آیا ہوں آج وہ خزادہ لٹانے آیا ہوں جو بشائق نے ہمیں دیا ہوا باقی وہ جب خزادہ دیتے ہیں تو علم بندے کو آ جاتا ہے کتابیں کیا چیز ہوتی ہیں دکھائیں جو باتیں دکھاؤں سے سکھا دیتی ہیں وہ کتابیں نہیں سکھا دیتی ہیں وہ آج میں دکھاؤں گا آپ تو کہ آج آپ کسی کتاب کو فالو نہیں کریں گے آج عشق کی کتاب برباد ہوگی لیکن عشق کی کتاب پر وہی بات ہوگی کہ جو کتاب اللہ کی بات ہوگی لیکن بات عشقی ہوگی اور اسی میں یہ ساری بات گھومے گی تو آج میں کوئی چیز لے کر نہیں آیا لیکن کچھ ضروری گزارشات وہ میرے دل کی باتیں وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ آپ کی دنیا وہ آخرت کیلئے اچھی باتیں ہیں آپ کو کام دینے والی باتیں ہیں انہی کہل کے ہم باتوں کو گمائیں گے بات سے ہی بات چلتی ہے لیکن یہ جو اندازے بیان ہے یہ بات بدل دیتا ہے اندازے بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے یہ جو بندے کا اندازہ پر ہوتا ہے یہ سمجھانے کا بدل ہوئی ہیں دیکھیں ہم لوگ کتنے پرانے ہو گئے ہیں وقت اب کتنی سنیوں بعد آئے ہیں لیکن آج جب ہی باتیں نبی کی کر رہے ہیں باتیں پرانی ہیں باتیں بدل بدل کے آ رہے ہیں باتیں ہوئی ہیں باتیں وہی خدا کی باتیں ہیں یا مصطفیٰ کی باتیں ہیں باتیں بدلتے جا رہے ہیں ہم نئے دور میں رہے کر باتیں پر پرانی ہی کرتے ہیں نا بھائی کس بات پر ہو کر رہے ہیں آپ ہم کتنے ایڈانٹ رو گئے ہیں لیکن ہماری باتیں تو وہی باتیں ہیں جو مصطفیٰ جانے رامت کی باتیں ہیں اب یہ کیا بات ہے کہ ہم رہے اس دور میں رہے ہیں اتنے جدید دور میں رہ رہے ہیں اتنے ایڈوانس دور میں رہ رہے ہیں لیکن کبھی اپنی باتوں پر بھور کیا ہے باتیں تو وہی خدا کی پرانی باتیں ہیں اور وہ تباہ کی پرانی باتیں ہیں تو باتوں سے تاری بات ہے بات ہی آج ہم نے کرتی ہے کہ کوئی بات نہیں بات نہیں ہوتی صرف کہنے والے کا داد ایسا ہوتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں گھرگر جاتی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں تو بندہ کہتا ہے بھر سنتا ہی رہے یہ سنتے رہے یہ سناتے رہے یہ گمتگو کرتے رہے یہاں پیٹھ کے سنتے رہے تو اسی میں چلیں ایک دو چیزیں جو ضروری گزارشات اور جو اس درماغ شریف پہ آپ کہانے کا مقصد یہاں بیٹھنے کا مقصد یہاں سے جو دس روز کا ایک نچوڑ دینا چاہتا ہوں وہ کیا دینا چاہتا ہوں آپ سمجھئے کہ یہ جو آج کی گمتگو ہے پچھلی ساری گمتگووں پر بھاری ہے کیونکہ اس میں میں اقائد کی اوپر موزے لگا ہوں اور عقیدہ ہی ایک ایسی چیز ہے بندے کا عقیدہ اگر خراب ہونا تو اس کو کوئی چیز کام نہیں دے بولے عقیدہ خراب ہوتا اسے اثر چیز کیا ہے اثر چیز کیا ہے بھئی سارے اچھے عقیدوں والے بیٹھنے ہیں تو ڈر ڈر کے کیوں کہہ رہے ہیں اثر چیز کیا ہے اثر چیز کیا ہے ایک بات سن لیں حاکم میں کے بات موجود ہے حضور علیہ السلام میں بلمایا کہ قیامت والے روز ایک شن بہت ساری نمازیں بہت سارے اچھے عمال لے کر آئے گا حاج زکاة یہ سب جتنے اچھے عمال لے کر آئے گا اور وہ سارے کے سارے عمال اس کے موپے دے مارے جائیں گے کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ اس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہیں کی بکت ہے تو یہاں سے آیا بات سمجھ میں آئی عقیدے میں خرابی ہو چاہے ہو اہلِ بیت کے حوالے سے ہو چاہے ہو حضور کی احساب کے حوالے سے ہو آپ کی نمازیں آپ کا زکاة دینا آپ کا حاج کرنا آپ کا کچھ بھی اچھا عمل کرنا اللہ کے ہاں کسی کا آپ کا نہیں ہے اگر آپ کے دل میں ضرور برابر بھی حضور کے گھر والوں کے لئے ممک رہے ہیں یا حضور کے کسی ایک صحابی کے لئے بھی ممک رہے ہیں بہترہ کہو ارزوان اللہ کہ اس دل کے بات آئی میں سے جاؤ تو آج جو میں ضروری کتانش یہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہاں مشاہد سے یہاں اللہ والوں سے عقائد کی بھی مختلی ملتی ہے یہ ہمارے عقائد کی بھی صلاح کرتے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر صرف یہ کھانے والا لگر ہے یہاں پر ایک دلوانی لگر بھی جاری ہے کلوی لگر بھی جاری ہے مدارس کی صورت میں جاری ہے تو آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ میں نے ضروری کیوں چھیل رہا یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اس کو ہم نے پھلے باندھ لو آج یہاں سے جو جا رہے ہو ہمارے عقائد کیا لگیا سالک آلہ شریف سے پہلی بات کہ اپنے دلوں میں اہل بیعت کی محبت ایسے کھوٹ کھوٹ کرنا ہو اہل بیعت میں حضور کے گھر بات آج حضور اللہ بات ہوتا ہے تو کچھ بہت ہی سادہ حضور اللہ بیعت 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 ہوتا ہے تو اہل بیعت اگر میں کہہ رہا ہوں آسان کر کر کہہ رہا ہوں کہ حضور کے گھر والوں سے ہمیشہ وفا کرنے آج حضور اللہ بولو حضور کے گھر والوں سے ہمیشہ آج حضور اللہ جس پر ہمیں ناظر حضور میں صرف دو ہی تو چیزیں چھوڑی ہیں یا قرآن چھوڑا ہے یا اپنا گھرانہ چھوڑا ہے یا اپنی اہل بیعت چھوڑی ہے تو اصل وہی ہے مرشب فکیر پیر خانی سرکار کا غلام اصل وہی ہوگا حضور اللہ فکیر پیر سلطان سرکار کا غلام جب اس کے سامنے ازنین کریم این کا ذکر آئے گا تو وہ بچلے کا بھئی جو بچل رہے ہو گئے سبحان اللہ اصل غلام ہوئی ہوگا جب سعیدہ کائنات کا ذکر آئے گا تو وہ بچلے گا اصل غلام ہوئی ہوگا جب مولا علی شیر خدا کا ذکر آئے گا تو وہ بچلے گا اصل غلام ہوئی ہوگا جب محمد عربی کا ذکر آئے گا تو وہ بچلے گا تو آج یہ لیتے جاؤ یہاں سے کہ اپنی زدگیوں کے اندر رہنے بیعت کی محمد کو اس طرح کو برچ بس جائے حضور کے گنانے سے ایسی کبھی اور ایسی پکی محبت ہو اور یہ تمہیں واہو بھی کعب آئیں گے بھائی ان کا پتہ تو امیر لگے گا نا ان کا پتہ امیر لگنا ہے اور پھر آؤ اب یہ تو حضور کے گھر کی بات ہو گئی اب جو وہ جانسان خادمین حضور کے کہ جنہوں نے زدگی کے جنہوں نے حضور کی زدگی مبارک کا ایک ایک آوال ایک ایک ہن کی ادا حضور اٹھتے کیسے ہیں حضور بیٹھتے کیسے ہیں یہاں تک کہ صحابہ نے انگلیوں کے یہ اشارے یہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے ایسے اٹھایا ہے یہاں تک کہ یہ بادوں کے اشارے آپ کی ایک ایک ادا اور جن صحابہ نے ہم تک پہنچا ہی ہے ان کے باڈی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی اور جنہوں نے اپنی زدگیاں گزار دی حضور پر جانساری کرنے میں جنہوں نے اب حضور علیہ السلام کے لیے اپنی زدگی کا ایک ایک لمحہ گزار دیا سرکار نے کہاں تلوار افانیت اٹھا دی سرکار نے کہاں دن ہے تو کہاں حضور دن ہے سرکار نے کہاں رات ہے تو کہاں ہاں رات ہے سرکار نے کسی چیز سے روکا تو رکھ گئے سرکار نے حرام کیا جن چیزوں کو ان سے رکھ گئے سرکات نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ تو نے اپنا لی تو کیا ہے کہ اب آپ اصل غلاب جو ہوگا ان پشائق کا اور آپ کے دلوں میں تو ایسی محبت ہونی چاہیے حضور کی اصحاب کی حضور کے صحابہ کی کہ آپ کے صحابہ نے اگر کوئی ان کا اتنا سا محط بڑے صحابہ کی بات کی آپ کے دلوں میں میں نے کہا بڑے صحابہ اکابرین خلافہ راجدین کی بات پر تو ہر کوئی جونتا ہے حضور کے اصحاب کی محبت دل میں ایسی ہونی چاہیے کہ اتنا سا بلان کا نام بھی آئے تو آپ بچھل کر گئے سبحان اللہ اور بڑے صحابہ تو جلیل و قطر صحابہ خلافہ راجدین عدو بکرو عمر عثمانو علی رضی اللہ سالہ انہم آپ کی پہ جب بات آئے گی تو ہر کوئی آپ کو صحابہ سے ایسی محبت ہو کہ جب اتنا صحابی اوہ بلان جرہ کالا ہے لیکن اس نے رکھوالا کمنی والا ہے اس نے جان والا کمنی والا ہے وہ آپ کو تو وہ بھی سنوڑا لگنا چاہیے اچھا اب یہ جو میں نے دو باتیں کی ایک میں نے کہا اہلِ بیل کی محبت اور دوسری طرف صحاب کی محبت دوسری طرف صحاب کی محبت آج اس برفتن دور کو دیکھ لیجئے کہ نئے نئے معاملات کرنے والے سوشل میڈیا کا دور ہے نئے نئے علماء جنہیں علی بے بھی نہیں پتا ہوتی گھر میں بیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی نوجوان نسل کو آپ سب کو وہ حضور کے اصحاب ہوں یا حمد کے اولیاء ہوں ان سے بندر کر رہے ہیں یہ پروپوگٹا ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت قصر رہ گئی ہے یہ جو تھوڑی بہت رغبت رہ گئی ہے دین کے معاملات میں یا تھوڑی بہت رغبت جو لوگ اولیاء سے جڑے ہوئے ہیں یا تھوڑا بہت جو لوگ اولیاء اللہ وانوں سے خانکاؤں سے وابستہ ہیں اور ان کے دلوں میں ان کی بے عربی پیدا کی جائے انہیں بھی بس دور کیا جائے جو تھوڑا بہت دین رہ گئے اس سے بھی جاتے رہے ہیں یہ لوگ اس کے پیچھے بڑی لابی ہوتی ہے اس کے پیچھے بڑا پروپوگٹا ہوتا ہے جو آپ صادر مسلمانوں کو نہیں سمجھاتا آپ لوگ بس فضاء کے ساتھ چلتے ہیں اور آج کل ہر جوان کے آج میں یہ موبائل خون ہے وہ بلا تحقیق کے کسی کو فیس بک پر پروپی کو سن لیا کسی کو یوٹیوب پر سن لیا بنا تحقیق کے اس کی بات پر آمنہ و صدق نہ کہہ دیا بس وہ اس پر اپنا دون اس کی بات سن لیتے ہیں اور بچاؤ اپنے نوجوانوں بچاؤ بہت برے طریقے سے لوگ صحابہ کا نوبر کو جو ہے نا وہ بیعتم بناتے جا رہے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں اپنے بڑوں کو بھی بچاؤ اپنے بچوں کو بھی بچاؤ صحابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں میں نے کیا کہا صحابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مجھا بولو کہ وہ آپ ساری زندگی نوازیں پڑے روزہ رکھیں رات کو اپنا یہ باتھا رکھر رکھر کے اس کو چھل بھی دیں ساری زندگی کچھ بھی کرتے رہیں آپ صحابی کے مقام تک آپ جتنے بڑے ولی ہیں آپ جتنے بڑے گوز ہیں آپ جتنے بڑے کتب ہیں آپ جتنے بڑے افدال ہیں اور آپ جو کچھ بھی ہیں آپ صحابی کے کتبوں کی خات کی بنابر بھی نہیں بولے آپ صحابی 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 تو ارض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اُن کی خات کے بنابر بھی نہیں بلکہ حضرت عمام ربانی نے وڑے بدے کی بات آپ نے فرمائی کہ اُن کے صحابی مقام مرے احضور کی لعالم بھی یہ بات فرماتے ہیں اُن کا تو یہ مقام ہے وہ جب جہاد کرسے سے حضور کی نگرانی میں اور جت گوروں کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے پھر اُن گوروں کے سبوں سے پاروں سے جو مٹی اُٹھتی ہے جو مٹی اُٹھتی ہے جو مٹی اُٹھتی ہے بڑے بڑے اور یا اپنے آگ سے اُس کے بنابر بھی نہیں سمجھتے تھے یہ میں رسول اور کتبوں اور عبدالوں کی بات بتا رہا ہوں اُٹھتی ہے جب وہ اپنے آگ سے نہیں سمجھتے تو ہم کس گیر کی ملی ہیں بھائی اَم کون ہے اَم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحقیق کرو اپنے بچوں کو اُٹھ کے آگ نہ چڑھاؤ یا اپنے بچوں کو ہوں کہ وہ کسی کی بات سن لیں مستند لوگوں کی بات سنیئے تحقیق پر بمنی لوگوں کی بات سنیئے اور میں اِن بات بتاتا ہوں ہم ایسی تحقیق کو دیوار کے ساتھ دے مارے ہیں ایسی تحقیق کو دیوار کے ساتھ دے مارے جس میں تمہیں ذراس ہی بھی بے رہے تمہیں نظر آئے حضور کے کسی ایک صحابی کی بھی کہا ہم نہیں مانتے جاؤ یہ تمہاری تحقیق ہے تمہارا ہوا ہے آپ کو قرآن کروانتے ہیں اور قرآن کہتا ہے اس سب کے ساتھ اللہ نے بلائی کے باتیں کی ہوئے ہیں اللہ اُن سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے بس قدر قرآن سے آنی کیا ہے یہ تاریخی روایات کی بنیاد کے اُن پر یا کچھ جو صحت کے رحاثِ حدیثِ مبارکہ ٹھیک نہیں ہے ان کا جواز بناتے ہوئے آج لوگ صحابہ پر تعمل تشریح کر دیں تو پھر لامت ہے ایسے مزرمانوں پر کہ اپنے لوگوں کو بھول گئے ان چانساروں کو بھول گئے جنہوں نے حضور کے لئے نہ سبہ دیکھی نہ شامد رکھا اور جنہوں نے حضور کے لئے تنواروں اٹھائی ہیں ان کا ساتھ دیا ہے انہیں بھول گئے ہو اپنے اقابلین کو بھول گئے ہو یہ کام کسی بے نسلے کا تو ہو سکتا ہے لیکن جو نیاز مند ہوتا ہے جو حضور کا مفادہ رہتا ہے ایک بات جالو سنی امیشہ حضور کا نیاز مند بھی ہے اور حضور مند بھی ہے جو آقا کا مفادہ ہے وہ حضور کی ایک نسبت کا مفادہ ہے جو آقا کا مفادہ ہے وہ حضور کی ایک نسبت کا یا کرتا ہے جو آقا کا مفادہ ہے وہ مینجر سے پہلے کہا بڑے صاحبہ کو بڑے صاحبہ ہے وہ اتنا سا بلال جو صاحب کا غلام ہے یہ سنی اس کا بھی آیا کرتا ہے تو یہی بات ہے آج دیکھ لیں میں نے سنی کیوں کہا آج دیکھ لو کسی نے اہلِ بیعت کا دامن تھاما ہے حضور کے اصحاب کی اوپر تانو تشریفت ہمارا نام لینا مقصد نہیں ہوتا اپنا عقیدہ رکھ رہا ہوں یہ صوبیاء کا طریقہ ہے ایک بات جان رہیں علماء کا طریقہ اور ہوتا ہے صوبیاء کا طریقہ اور ہوتا ہے صوبیاء بات بھی کر جاتے ہیں سمجھاں بھی دیتے ہیں کسی پہ تانو تشریف ہی نہیں کرتے ہیں کسی کا نام بھی نہیں لاتے بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں آج یہ کرنا ہوں کہ آج اس مربیسان طور میں دیکھ لو جہاں پر ایک طرف حضور کی اصحابہ کا مصطاب بیٹھا ہے اور اہلِ بیت کی محبت کتا لے کرتا ہے میں کہتا ہوں اہلِ بیت کی محبت سمیں کوئی فائدہ نہیں دینے لگی اگر تمہارے دن میں اصحاب کی محبت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ان اردت و محضور کے جنیوں قدر اصحاب جس میں حضرت افو بکر صدیق جیسے موجود ہیں حضرت امیرِ ناویہ رضی اللہ اُتادار ہو جیسے موجود ہیں تو اُن کی بے عددی اور مستاقی کریں اور دوسری طرف اُن کی وفانداری کا ثبوت دو اور اُن سے جا کر تم فیض کے دلگار ہوئے نہیں نہیں پھر تم یہاں سے بھی محلوم ہوں تم کہاں سے بھی محلوم ہوں آپ دوسری طرف دیکھیں دیکھیں تین اعتدال پر پسند کرتا ہے وہ زیادہ خلق کو بھی پسند نہیں کرتا اور وہ زیادہ اگر بلکل ہی مندہ گر جائے اس بات اعتدال میانہ ربی میانہ ربی ہمیں تین اعتدال کو پسند نہیں فرماتا ہے دوسری طرف وہ گروہ ہے وہ صحابہ کے نام تو علاقتہ ہے صحابہ کے نام پر بڑا خوش ہوتا ہے لیکن اے بیعت کی کسی فرد کا نام آ جائے تو اس نے ٹنیج پر اور پہنے لگتا ہے پھر دوسری طرف اُن کی جب ذکر آئے تو معلوم ہوا یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے ایک میں نے کہاں بہلے بیعت کی محبت کا تذکرہ کرے اور اُن کی احساب سے دور کرے یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے ایک جو اُن کی احساب کا ذکر کرے اور اُن کی اہلِ بیعت سے دور کرے یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے آؤ آؤ سنیج رب کام کا ہے وہ جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت بھی نظر آتی ہے اور اُن کی احساب کی نظر بھی آتی ہے یہ بارد سنی ہے کہ جس کے دل میں آپ جس کا بھی ذکر کر کے دیکھیں سنی کے ساتھ میں تو کسی ادنا سے ولی کا ذکر کر کے دیکھ لو سنی تو ولیوں کا بھی عیاء کرتا ہے سنی تو اہلِ بیت کا بھی عیاء کرتا ہے سنی تو حضور کے عذاب کا بھی عیاء کرتا ہے سنی پہ ادنا کے اولیاء کا بھی عذاب کتاب کرتا ہے اُس کا عیاء کرتا ہے اور سنی وہ ہے جو آپس میں بھی ایک مطلق عیاء کرتا ہے یہ ٹھیک ہے اب آپ ایک اور بات سنی تو عقیدہ آپ نے دیکھیں عقیدہ وہی اچھا ہے جو اقابرین کا عقیدہ ہے جو صلف صالحین کا عقیدہ ہے عقیدہ لینا ہے تو ابو بکر عمر سے لو عقیدہ لینا ہے تو عثمان غدی سے لو عقیدہ لینا ہے تو حضرت ملان سے لو عقیدہ لینا ہے تو حضرت مولا علی شہر خدا سے لو تو اب یہ کرنا ہوں کہ آپ نے یہاں کا جو پیرات ہے جو بڑا ہی ضروری پہنا ہوں بہت ہی میں ضروری بہت یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ فارغ ہے ساری چیزیں کوئی کام نہیں ہے عقیدہ بڑی مختلی ہے عقیدہ بڑا ضروری ہے اور بنیادی عقیدہ ہی عقیدہ ہے عقیدے سے ساری باتیں ہیں اور حضرت امام ربانی مجدد عفیثانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اصل جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کا ہے اس کو انہوں نے سرکہ ناجیہ کا ہے ناجیہ مطلب یہ نجات والا یہ نجات والی جماعت میں شامل ہے جو پھر خیر ہی کہہ رہے ہیں اچھا ایک اور بات اس میں آپ کو میں ایک مختصر بات اور سمجھیں ایک لائم کے ادر بات فرمارا ہوں اس بات کو ملے بات لو اپنے عقیدے سے اڈر نہیں بولو اپنے عقیدے سے دوسرے کے عقیدے میں اور نہیں دوسرے کے عقیدے میں اور بلا جواز اپنے عقیدے پر کسی سے لڑو نہیں یہ تین باتیں اپنی زدگی کا قانون بنا لو میں نے کیا کہا کہ اپنے عقیدے سے اڈر نہیں اپنے عقیدے سے بلا جواز دوسرے کے عقیدے میں اور بلا جواز کسی سے لڑو نہیں عقیدے کی بنیاد پر یہ زدگی کا قانون ہے یہ پلے بان کوئی لے جاؤ کوئی باتیں کرے نا قانون سلامہ جو اپنے اولیاء کی اللہ نے جو ایک مصر بیان کیا ہے کہ جب کوئی جائل ہونے تکل جاتا ہے تو وہ سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں بات اس میں عقید کرو یا رب تم جائل ہو دیکھیں جب آپ کسی جائل سے ہم کلام ہوتے ہیں یا مستقوب کرتے ہیں یا مناظرہ کرتے ہیں یا مبانسہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دو لیول ہیں ایک وہ ہے جو عقل اور ادراک رکھنے والا بندہ ہے سمجھ بوجھ والا بندہ ہے اب وہ یہاں پر ہیں اور جائل یہاں پر ہیں نیچے اب اگر کسی جائل کو سمجھانا ہے تو آپ کو یہ مقام اے بالکل نیچے لا کے ادھر لانا پڑے گا تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اکنی ملتی سے جوالا کے ساتھ ٹکر لینے کیلئے ہی در سرکر کر ادھر آئیں وہ جیدر ہے اس کو ذری پر کرتے ہیں بس جب آپ کسی جائل سے کسی جائل کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم بیز کر رہے ہیں آپ تو کوئی بیدا نہیں ہے برکہ امام آزم ابو انیفہ آپ مرماتے سے کہ جب کسی جائل سے میرا منادرہ ہوئے تب وہی جیتا ہے تب وہی جیتا ہے جو علم رکھتا ہے یہ مانتا ہمارے میں بڑی پہنڈ ہے مانتے ہم لوگ کوئی نہیں ہے یہ مانتے والی جو اعدام مانتے نہیں ہے کسی کی اپنی دلیل کو آخری ہاتھ پر رکھتے ہیں کہ میں اگر آپ چھوڑا ہے بس ہوئی ہے نہیں بھئی کچھ اور بھی تو کہنے والے ہیں دیکھیں اب ایک اور بانسوں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا جو اختلاب ہے نا اختلاب وہ باعث رحمت ہے اب اس بات کو سمجھئے وہ اختلاب یہ تھا کہ اختلاب کی وجہ سے آپ تحقیق پر مطلی کسی منظر پر پہنچیں اہدر رسالت میں بھی اختلاب تھا اہدر رسالت میں بھی آپ کو اختلاب ملے گا حضرت عمر رضی اللہ و تعالی اور حضرت عمر بسول رضی اللہ و تعالی ان پیوٹوں کے درمیان علمی اختلاب تھا سو سے زیادہ مسائل تھا کتنے؟ لیکن کیا تھا؟ علمی اچھا آپ مکہو ان کی زدہیاں اٹھا کے دیکھ لو کبھی ان اختلابات کے باوجود انہوں نے ایک گزر کی تظلیل کی وہ کبھی نظر نہیں آئے اب میں کہتا ہوں کہ جتنی جنیم القدر ازدیاں کے صحابہ کا حافظ میں اختلاب ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا علمی اختلاب ہوتا تھا نہ کہ ذات بھی اختلاب ہوتا تھا آج یہ سائٹی کی یہی تو پہر ہے یہی تو یہی نے بدوا ہے کہ یہ علمی اختلاب کے چکر میں اگلے کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں جب ذاتیات پر اتر آتے ہیں تو پھر تظلیل کرتے ہیں بے ادب ہوتے ہیں گستاغ ہوتے ہیں اتنی سی بات سمجھ لیجئے اور کتنے اختلابات آپ کو نہیں ملتے ہیں حضرت حمیر معمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے درمیان ملتے ہیں ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ مولا یہ کائنات کے پاس کسی حوالے سے جب یہ جنگیں چلتے ہیں تھی تو ایک شکت آیا ہے کہ کیا یہ جو آپ کے مقابلے میں ہیں یہ فاسق ہو گئے فرمایا نہیں نہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں ذرا سے بھٹک جائے ہیں اتنے بڑے لیول کے اوپر جب یہ اتنی ہستیاں یا صحابہ کا آپس میں اختلاب ہے یا عرور کے عید رسالت میں بھی وہ علمی اختلاب ہوتا تھا وہ اختلاب برائے اختلاب رہتا تھا نہ کہ اختلاب برائے دمرائی ہوتا تھا آج ہمارے جو اختلابات رہ گئے ہیں وہ اس مناہ پر رہ گئے ہیں کہ ہم نے بس دلیل دے کہ اگلے کوئی نیچا لکھانا ہے بس اسی میں علمائی کے ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں اور میں پوچھتا ہوں کیا تم نے حضور کی سیرت ساری پڑھ لیتی کیا حضور کی ساری سیرت پڑھ بیٹھے ہو کیا حضور کی سارے فرامین پڑھ بیٹھے ہو کیا قرآن پاہ سارا پڑھ بیٹھے ہو کہ تمہیں ان دردوں میں پڑھ گئے ہو وہ اپنی زندگی کو سوار ہو آج لوگ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اختلابات میں پڑھ رہے ہیں آپ صحیح سیدھے سادر جو آپ کی زندگی میں انقلاب آئے وہ انقلاب ہیں آپ کیا حضور کے سارے فرامین پڑھ چکے ٹھیکی مسائل سارے پڑھ چکے ہو ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں دینی کہ ان کاموں کے لیے بیٹھ گئے ہو کہ اب جی اپنے کے جی فضیلتے دینے پر لگے ہوئے ہیں حضور کے عطابہ پر بھوکنے پر لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ سے باتوں کو گھر گھر کے لگانے پر لگے ہوئے ہیں کیا آپ کا دنیا میں آنے کا یہ مقصد تھا اور دین تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اس نبی کو پہچانو تو صحیح صاحب آباد میں آئیں گے اہل بیت آباد میں آئیں گے کی محمد حق ہے پہلے خود کو اس نبی سے جو جو بندہ صحیح معنیوں میں حضور سے جڑا ہوتا ہے اسے پر اقترام کی ضرورت نہیں پڑتی وہ حضور کی ہار نسبت کا آیا کرتا ہے یہ کیوں اب اس بات پر آئے سٹر جو انیلیسز ہے میری گفتگو کا وہ اس بات پر ہے کہ دیکھیں چاہے حضور کا کوئی بھی بلان ہے حضور سے قسمت رکھنے والا حضور کا قابی ہے حضور سے قسمت رکھنے والے حضور کے اہلے بیعت ہیں حضور سے قسمت رکھنے والے امت کے اولیاء ہیں وہ ہم ان سے معبت ان کی ذاتی عزیت میں نہیں کرتے ہیں آپ کو اس لیے کرتے ہیں ان کی نسبت ضرور سے آلاللہ میں نے کیا تعلق دیا آپ ایک چھوٹی سی بات میرے ساتھ رکھنے والی میری سمجھا کریں ہمارے لیے عزتر کا اور عداد کا مرکد و بیور کس کی ذات ہے ہمارے لیے معفیت کا مرکت و بےول کس کی ذات ہے آپ اٹھا کر ہمارے لیے معفیت کا مرکت و بےول کس کی ذات ہے پرشت وقیر تین ساری ذرکار کی گلاوڑ کے لیے معفیت کا مرکت و بےول کس کی ذات ہے حضور کی ذات ہے یہ اپنے پندر باہ رات یہ آج سب جو میں نے آپ کو ایک جملہ دے دیا ہے یہ زندگی میں آ جائے گا میں کہتا ہوں کہ تم لوگ کبھی مستاف رہے ٹھیکہ ہو کبھی بھی مستافی نہیں کروں کیوں؟ اب بجا سکتے میں نے کہا کہ ہمارے لیے مرکب و تیرل و محبت پوٹا کس کی رات ہے نہیں مالوچہ تو جھولا اندر سے نکل کر جائے یہی تو ساری مکتبوں کا اقلاع ہے یہ اقلاع ہے کیسی سے زاری بھارے حضور سے زاری بھارے ہیں حضور کی مفتوں سے بھارے ہیں تو ہمارے لیے محبتوں کا مرکب و محبت کس کی رات ہے؟ سرکار اب سورو جب آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے تو سرکار کو راضی کرتا ہے سمتم جب آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ آپ نے سرکار کو راضی کرنا ہے تو دھر آپ کو آنٹو بیٹنگ لی سادہ سے بھی محبت ہونے رکھ پڑے گی اہلے بیر سے بھی محبت ہونے رکھ پڑے گی وہ تو ان کے جتنے جتنے بھول سے نسبت رکھنے والی جتنے بھی نسمتیں ہیں سب سے محبت ہونے شروع جائے گی اور امت کے اولیاء سے بھی محبت ہونے شروع جائے گی کیوں کہ انہوں میں ہی تو ہمیں سرکار کا قطعہ بتایا ہے سبحان اللہ میں نے کتنا جھوٹا سے جھوٹا کہا اس کے اوپنے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنا آن اس کو اپنی زندگی میں کہ بھئی ہمارے لئے ہم نے سرکار کو خوش کرنا ہے ہمیں کسی سے کچھ نہیں لگتا ہم نے کسی کے عمل کی بنیاد کے اوپر چاہے وہ زہبہ ہے یا اہلے بیعت ہے اوٹ پر تانو تشریح نہیں کرنی کیونکہ ہمارا منصد اید کے ساتھ نہیں ہم نے اوپنے کو کچھ کرنا ہے ہم نے کس کو کچھ کرنا ہے بلچہ بولے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ بولے ہمیں مدینے والے کو کچھ کرنا ہے ہمیں کس کو کچھ کرنا ہے اچھا اب یہ بات یہ بات سمجھ آگی کہ محمدوں کا مرکز و مہبر حضور علیہ السلام کی ذات ہے تو جب آپ کی دل میں یہ بات ہوگی نہ کہ یہاں کئی کوئی بھی ہے لیکن حضور کا سعبی ہے تو میں نے اس کی عیادت نہیں کوئی بھی ہے یہ تو حضور کے گھرانے سے ہے میں نے تو اس کا عیادتا ہے تو یہ ساری کی ساری میں نے تو کہا رہا محمدوں کا منظر و مہبر کوئی اسنالی کائنات جو کھیڑ رچی ہے یہ بھی انہیں نہیں ہو جاتا ہی رچی اے جب آپ کھیڑ پہ ہے اے کھلارہ پہ ہے وہ رب تو کہتا ہے ہم یہ صورت چاند ستارے کچھ بھی نہ بناتے نہ باہر بلاتے ہیں میں ہوں مگر اپنے آپ کو نہ بیگنا ہوتا ادھن سے بھی یہ بات سن لے کہ یہ سارے کا سارا جو حضورات ہیں یہ جو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے یہ کائنا جب کائنات حضور کی وجہ سے ہے تو جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے ان کی وجہ سے ان کی نظمتوں کا یاد کرنا ہے تو یہ عرض کرنے کا مرسل اب میں نے یہ بات کیوں بھی دیکھیں اگر حضور کے صحابہ ہیں یا حضور کے اہلِ بیعت ہیں اگر آپ ان کو ذاتی حیثیت میں ان سے محمد کریں کہ کرے صحیح لیکن حلف نہ ہو بہت زیادہ جو ہے نا حضور کو بھی عطا بسند نہیں کرتا کیونکہ حضور کی ملابتی ہی کرے اس کی مثال نہیں سن لیں میں نے کیوں کہا کہ جب آپ شخصی اعتبار سے جب ذاتی حیثیت سے کسی نے بولا آجی کو پکڑ لیا باقی تین کا اسے کچھ پتا ہی ایسا ہے یعنی ہے بھائی یہ کیا ہے کہ جب آپ ذاتی حیثیت کی اندر کسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ وہ پھر بات جو ہے نا وہ حضور سے پڑ جاتی ہے وہ پتا پھر گل کر جاتا ہے مطلب نکت جاتا ہے اس کی مثال بھی یہ سن لیں کہ مولا علی کے بارے میں ہی فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے ایک روز گمراہ بھی رکھائے گا اور تیری وجہ سے ایک روز تار بھی جائے گا اب یہ گمراہ فرم ہوگا جو تجھے وہ کہیں گے جو دور نہیں ہے اٹھا اٹھا کر باز اللہ اتنا بڑا دیں گے کہ رب سے ملا دیں گے مطلب کہیں گے کہ خالی جو شیعہ ہوتے ہیں چلویج میں بات آگئی ان کے تو عقائد ہی یہ ہوتے ہیں کہ علی خدا ہے مطلب یہ حضور کی مثال سمجھانو کوئے بڑا بڑا کے تجھے اتنا بڑا دیں گے کہ بس بس بڑائی دیں گے تجھے وہ کہیں گے جو تو نہیں ہے اور ایک تیرے لیے دل میں مغز بھی رکھیں گے ایک تیرے لیے دل میں بلکہ اصابہ فرماتے ہیں چاہے نا ہم نے اگر مجلس میں چیک کرنا ہونا کون منافق ہے اور کون صحیح ہے کہ کوبت جل کے آج کی اگر زبان میں کہوں انہوں نے تو کچھ اور کیا میں آج کے سادہ اتنات سے سبجھاؤں اگر کسی نہ ٹیسٹ کرنا ہو لینا کہ اس نے دلے میں علیہی محمد ہے یہ نہیں ہے کون جل کے نعرہ یادری لانچھو ہے مطلب ہم صحابہ کا طریقہ بتاتا ہوں تو ہم جا کر صحابہ مناتے تھے کسی کو ٹیسٹ کرنا ہوتا تھا تو ذکر حلی شروع کر دیا کرتے تھے اللہ حافظ یا عزی یا عزی یا عزی تو اگر کسی یہ چیک کرنا ہوئے آج کی دبان آج کی دبان میں آج کے ماحول کی دبان میں یعنی ٹیسٹ سے کرنا چھوڑ کے یہ خوش ہونا ہے یا نہیں ہونا کوئی دل کے نعرہ یادری بار کنے کرو جہاں اگر اسنا ساڑ گیا دسمت جنیوں کے بارتوں کے جہاں نمدر سارا آگئی خوشی آگئی پکا سمجھو محمد اے ہی پکا محمد پھر اتنا بڑھانا نہیں چاہیے اتنا ہی اتنا گرا دینا چاہیے کہ جو اپن کی بدیلت ہے جو اللہ نے ان کو بقام دیا ہے وہ بھی اجاہ کرنا ہونا تو آج کے ذاتی اور پھر اسی طریقے سے دیکھئے کہ کچھ لوگ جب صحابہ کی طرف آتے ہیں تو ان کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اہل امیت کا پھر بقام کم ہونے نظر آتا ہے یہ کیا ہے کہ جب آپ شخصی طور پر کسی کو کوئی صحیح نہ دیتی ہے اکبر کوئی بڑھا دے گا تو پھر اللہ یعنی اللہ وہ اتنا ہی بڑھا دے گا کہ پھر مولا علی کا مقام دیکھیں یہ مقابلے نہ کرائیں گا ایک بات سنیں مقابلے نہیں کرائیں یہ جب آپ شخصیات میں پڑھتے ہیں نظیت کی ذاتی ہے سیاد میں پڑھتے ہیں اور پھر مقابلے شروع کر دیتے ہیں وہ آؤ اور نبی کی طرف دعا ہو میں نے کہا محمدوں کا مرکت و محمد نبی ہیں تو اس نبی کو تو دیکھو ادھر ایک کو بستر پر سنا رہا ہے اس نبی کو دیکھو ایک کو بستر پر سنا رہا ہے اور ایک کے ساتھ حجرت بن جا رہا ہے اور ایک کو کتوں پر خود اٹھا رہا ہے اور ایک کو کتوں پر خود اٹھا رہا ہے اور کسی نے سرکار کو اٹھایا ہوتا ہے انہوں نے کوئی شادہ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آج کے عملے پڑھ گئے ہیں تقابل کرانے میں پھر یہ بات کہاں گھوم کر جا رہی ہے ساری اور ہمارے لئے محمدوں کا مرکز اور محور محمد عربی زیادہ ہے آپ انہوں نے دیکھے کہ انہوں سے جو ان کے فنائل آ رہے ہیں وہی پھلتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے انہوں پر عمل کرتے جائیں گے تو یہ کیا ہے کہ محمدوں کو انہوں نے دیکھو کوئی کہتے ہے یہ بھی تو درہ سنو کوئی کہتا ہے صحابہ کیا کہتے ہیں آپ نے یہ سنا ہوا ہے سن رکھا ہے کہ صحابہ بات مقامات پر یا کوئی بھی مقام ہو جب اپنے آپ کو حاضر کہتے تھے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ ہمارے بابات آپ پر قرمان ہیں وہ بہت اس طرح نوازتے ہیں اور انہوں نے دوسری طرف دیکھو سرکار بھی ایک ہستی کو کہتے تھے کہ میرے والد بھی تجھ پر قرمان ہے میری ماندہ بھی تجھ پر قرمان ہے وہ اسیتی سائیتہ ایک قرمان کی وہ حضرت سیدہ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے اور حضور جس کو کہتے ہیں میرا والد بھی تجھ پر قربان ہے میری والدہ بھی تجھ پر قربان ہے وہ صحیح کا ایکائنات کی ذات یہ کس کی ذات ہے مورد تحقیق ایک طرف صحابہ کی جدگیاں گزر رہی ہیں وہ نوازنے پر آ رہے ہیں تو کسی کو غالر سور میں تین جس اور تین راتیں رکھ کر بھی تنواز رہے ہیں تو وہ کا دوسی کو کبھی ملا ہی نہیں ہے جدگیاں اٹھا کر دیں گے وہ صحابہ کی جو خلوط نشینی عفو مکر صدیق کو ملی ہے وہ کسی کو ملی نہیں ہے جو تین دن اور دین راتیں ذرا یہ بات پر بھول کیا ہے یا یہ جو تین دن اور دین راتیں حضرت عفو مکر صدیق اور حضور علیہ السلام غالر سور میں رہے یہ وہاں کرتے کیا ہوں گے اور یہ کیا کرتے ہوں گے وہ مقت صدیق سوڑے کا دیدار کرتا ہوگا صدیق کے پاس وہ کوئی کام ہی نہیں ہے اور یہ موقع کتنے برسوں میں کسی کو نہیں ملا صدیق تیری جانساریوں پر گرمان کہ اللہ نے تجھے یہ موقع عطا فرمایا ہے اور تُو نے اس حنوط نشینی میں ہو میں راظر کیا ہے جو نقشبندیوں کے ہاں آج بھی تقدیم ہو رہا ہے جانساری خلوت نشینیوں کے قربان ہمارا تو سارا ہفتوں کھاتے ہی سن کا عفو مکر صدیق نقشبندیوں کا امام ہی عفو مکر صدیق ہے ہمارا تو چتہ ہی انہی کی وجاتے ہیں سارا فاملہ ہی ان کی نقشبندیوں کو جتنا فیض مل رہا ہے وہ عفو مکر صدیق کا فیض اور ان کا فیض وہی ہے جو بارگاہ رسالت سے فیض آ رہا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیض آ رہا ہے اور وہ فیض بند نہیں ہوا آنا اور دیکھو باقی سب تو کوئی کدھر چلا گیا اور کہاں ہے کیا پتہ لگتا ہے کدھر ہے لیکن صدیق تو وہ ہے جو آج بھی سینے سے سینہ جوڑ کر وہاں بھوپد خضرہ سے آرام فرما رہا ہے تو جب آرام فرما رہا ہے وہاں مجلس محمدی کے اندر موجود ہے اپنی شان کے مدابے تو وہ کہتیات یہاں کیوں نہیں آسکتی بھائی اصل یہ ہے کہ آپ کے مشایق تو بیتالیس واسطوں سے یہ سنسلہ تو حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے یہ کوئی چڑھا سنسلہ ہے یہ کھوٹ پھوٹ کا شکار سنسلہ ہے یہ تو بلا واسطہ بل واسطہ یہ سنسلہ سیدھا جنابِ رسادت مہاں تک پوچھتا ہے صلی اللہ علیہ السلام بھائی اس کو مندہ آرہا ہے میں نے حضور علیہ السلام کی اکبر کی بات کی تو ایک شیر نہ سنا دوں میں نے اس لیے ابھی کوئی سر بھی نہیں بنائی کھوئی مجھے کوئی کسی نے دیئے ہیں آپ پہ بھی کسی نے مجھے یہ شیر دیئے ہیں کہ یہ تھوڑے سے پڑھنے ہیں تو آپ ان کا اگر روان چاہ دی رہا ہے تو سنانت لیکن اس پر مجھے دات اس طرح چاہیے کہ جیسے اس شیر کا حق ہے اس شیر کے اندر ہی عقیدہ بھی سناوں گا یہ عقیدہ کے شیر ہیں یہ سمجھ لو میں ایک کھوش یہ واقع ہے میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں لیکن آپ کے اس میزاج کی اوپر ہیں آپ جتنا خوش اسلوبی سے مجھے سنیں گے یہ ساری تکاہ پڑھ دور ہو جائے لیکن آپ بھی جیئے اگر تھکے تھکے بیسو مر جائے بیسو تو پھر اسی بھی مر جائے اٹھو ایسا دے چلے گا تو جو ضبط ہست بھی دیں آپ اس قرآن دیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ مجھ سے تنگ نہیں پیسے بلکہ تانگ رکھ کر بیٹھے ہیں جنے کی تو کس طرح بیٹھئے چروں پر نمو دل صاحب لائیے اسی میں اچھا اسی میں عقیدہ دیئے ہیں ہر ایک اکلائن پر ووڑ کرو جائے تو دل میں ایسی کھنٹس پڑے گی اور اپنے صدیقی ہونے پر تمہیں ناز ہوگا بھئی نقشبتی پیٹھے ہونا نقشبتی پیروں کی ملاب پیٹھے ہیں تو صدیقی اکبر کر دیکھر ہم سے بہتر کونس ہو سکتا ہے تو اب یہ نظر بھی آنا چاہیے تو اسی میں عقیدہ ہے اوہ حق بات سے نظروں کو چھرائے ہوئے کیوں ہو میرے ساتھ پڑے نہیں لیکن میلا مصرہ جو اینڈ ہو تو سوال اللہ اتنی ہچی ہوئے کہ آج یہ دیکھ رہے آنے کوئی پتہ لگے کہ صدیقی غلام بیٹھے ہیں آج یہ میں عقیدہ بیان کرتا جا رہا ہوں حق بات کو نظروں سے چھرائے ہوئے کیوں ہو آج آپ کو نہیں چھرائے نا قدروں کو آپ کو کھل کے عقیدہ بیان کر رہے ہیں حق بات سے نظروں کو چھرائے ہوئے کیوں ہو حق بات سے نظروں کو چھرائے ہوئے کیوں ہو چلے میں نے جو جینیس گھا دیئے حق بات سے نظروں کو چھرائے ہوئے کیوں ہو اے سٹیق کچھ لوگ تیری شاند پر کچھ لوگ تیری شاند بلائے ہوئے کیوں ہو اور کچھ لوگ تیری شاند بلائے ہوئے کیوں ہو کچھ لوگ کیوں بلائے ہیں بھائی سٹیق تیری شاند کو اور تیری شاند پوچھنی ہے تو محمد عربی نے پوچھو اچھا بلائے ہو اور صدیق سے راضی نہیں کر سیدہ زارہ زارہ صدیق سے کر راضی نہیں سیدہ زارہ سرکار نے پھر ساتھ اور سرکار نے پھر ساتھ وہ زارہ زیادہ اچھا سحیدہ کائنات نراز مصورhape پر بھول کر ہمارا یہ اچھیدہ کیا سہیدہ کائنات بابا بھی زندگی کرانی یہ اچھیدہ اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ پریشاں بھلائے ہوئے کیوں سندیک پہ راضی نہیں کل سیدہ دارا اس سرکار نے پھر ساتھ سنائے ہوئے کیوں سرکار نے پھر ساتھ سنائے ہوئے کیوں سرکار نے پھر ساتھ سنائے ہوئے کیوں اچھا ایک اور بات سنتے جاؤ آپ نے کرے یہ بات یہ سن لیں کہ آج بدبخت یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ یعبی اللہ صحور سیدنا صدیق اکبر غاصب ہیں مطلب آپ نے حق لیا ہے سیدہ کائنات کا اللہ یعبی اللہ اپنی اپنی اکلے ہیں آو یہ سنچیر بزارہ سنو صدیق کو کچھ غرض تھی گر صدیق کو کچھ غرض تھی اگر تاج وری سے صدیق کو کچھ غرض تھی کر تاج وری سے اور گھروار محمد پر اٹھائے ہوئے کیوں ہے اور گھروار محمد پر اٹھائے ہوئے کیوں ہے اور حضور تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اسے دھرکال اٹھا کر بیٹھے ہیں اور دیو چھتے سے اس باب کو ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ذرکار کا فرمانِ عالی زیشان ہے تو اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میں لوگوں کو توڑنا نہیں چاہتا میں تو لوگوں کو توڑنا چاہتا ہوں اور صدیق کو کچھ غرض بھی کرتا تاجواری تاجواری کی اگر اور گھروار محمد پر لٹائے ہوئے کیوں ہے کچھ موگ پری شان بلائے ہوئے کیوں اچھا اب آپ نے یہ بات زندہ کی ہیں یہ بات پہلے سنو پھر یہ شیر سمجھائیں اور ان اصحاب کی آپس میں محبتیں بھی سمجھائیں یہ وکیاں تم لوگوں نے ڈال لی ہیں بعد میں آ کر وہ تو ایسے ایک ہیں اور اب بھی ایک ہیں کم قیامت والے روز بھی ایک ہوں گے یہ جس نے جہاں پھٹا ڈالا اور ان کو جدا کیا ہے پھر وہ جدت سے بھی جدا ہو کے لیے تر پہنچ جائیں اس کو پھر جدت ہی ہوا نہیں لگ دی تو آپ نے یہ بات سن لیں حضرت مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ بولیں رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں میں نے ایک روز حضرت عفو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھا کیا آپ حضرت مولائے کائنان کے چیرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں اللہ وہ یہاں جڑا سونا لگنا ہے تو بندہ اُسا ہی لگنا ہے جڑا تکی بنو بے اُسا کوئی تکسی بولو تو آپ نے دیکھا اور اپنے اپا جی سے سوال کیا اپا جی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ جنابِ علیو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چیرے کو بڑا مسلسل ٹک ٹکی باندھ کر یہ ہے کہ نظریں ہٹے ہی نہیں جب بھی رہے کسی کے چیرے پر دیکھ رہے ہیں مجھا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی کے چیرے کو تکنا بھی عبادت ہے اب جو صدیقی ہوگا اس کے تو چیرے پر نمودے سال آئے گی علی کا ذکر سن کر اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے تو اب میں جو یہ شیر کی طرف آیا تاکہ بندہ جو سوڑا لگتا ہے اسی کے چیرے پر ندھنے جاتی ہیں دشمن تو کوئی پاس بٹھاتا ہی نہیں آس دشمن تو دشمن تو کوئی پاس بٹھاتا نہیں آس دشمن کے تو دشمن تھے تو کیوں دشمن تھے تو چیرے پر نظر جمائے ہوئے کیوں ہے دشمن تو اگر چیرے پر نظر جمائے ہوئے کیوں ہے دشمن تو اپنے پاس کوئی نہیں بناتا ہو تو چیرے اوپر نظریں جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ضرورت پیش میں ایک شیر آ گیا تو میں نے کہا سعیدنا صدیقی اکبر کی بات ہوئی ہے یہ صرف شیر نہیں تھے یہ اگر یاد ہوگئے تو اسی میں عقیدہ چھپا ہوا ہے یہ تقریب پر اتنی بہارہ ہوں وہ چیزیں کر رہا ہوں یہ اتنی انگر بھون رہی ہیں یہ چیزیں کہ آج جو مسیبت تھی تو یہی پڑی ہوئی ہے کہ یہ مقابلے کرانے اور ایک دوسرے پر نشمنیاں دکھا دکھا کر اہل بیٹھ ہو یا صاحب ہو آپس میں درمیان کے تعلقات ہو جا کر ایک اور بات سن لو ہماری کیا شکل ان کیس سے لو اطلافات ہیں بھی ہیں نکل بھی آتے ہیں روایات میں بھی ہیں نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری گرمان مالکوں کے معاملات میں بسنا نہیں ہوتا نوکر کی پہ نقرا کی ہم غلام تھے ہمارا کام غلامی میں ہے ہم سے ان کے تقابل یا ان کے حافظ کے معاملات میں نہیں پوچھا جائے گا تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جس نے سرکار کے ساتھ وفا کی ہے تم نے اس سے وفا کیوں نہیں کی ہمارا کام ہوتا ہے آپ نے اسی کے ساتھ وفائیں کرتے رہنا ہے جو سرکار کا وفادار ہے یہی طرف لو لے جو اور صحابہ سب سرکار کے وفادار ہیں اور لو کے گرانے والے سب سرکار کے وفادار ہیں اپنی وفاداریاں ان سے اپنی وفا 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 ان سے لگاؤو وفاداری ان سے کرو جو ادول کے وفادار ہیں ہمارا کنی زباد ہے یہ جملہ لے جاؤں آپ کی وفاداریاں اُس کے لئے ہونی چاہئے جو سرکار کا وفادار ہیں کوئی تسو میرے اس یملے کی قدر ہے اس کو اترا سبانا ترشک ہے آپ کی وفاداریاں اُس کے لئے ہوں جو کس کا وفادار ہے آپ کی وفاداریاں اُس کے لئے جو کس کا وفادار ہے حضورﷺ کا وفادار ہے اور پھر ایک اور بات سنیئیں یا تُسا ایک مدنی مائیہ نا سُڑا ہوا صدیقی مائیہ نا سُڑا ہوا حضرت صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو ایک صدیقی اکبر سے بات چل دیں گے اسی وجہ سے میں نے کہا تھا آج علوان کوئی نہیں آج ایم ہی چلنے رہتا ہے جیسے اللہ چلا میں رہے اب یہ اللہ ہی چلا رہا ہے کبھی میری زبان سے مولا علی کی شانے دلوا رہا ہے کبھی میری زبان سے حضرت صدیق اکبر کے فضائل بتوا رہا ہے اللہ ہی چلا رہا ہے یہ مسجد میں میں کہا ہوں کوئی عنوان کوئی ترتیب کچھ میں ذہن میں نہیں لے گیا ہے یہ آپ لوگوں کا ظلم اور اللہ ہمیں کس طرح چلانا چاہتا ہے اس طرح میں آپ کو چلا رہا ہوں تو مجھے ایک میرا دل کرتا ہے اے مائیہ سُڑنے رہنے ہو آج مدنی مائیہ نا سُڑا آج صدیقی مائیہ سُڑا صدیقی مائیہ بھی سنے آج مدنی مائیہ سُڑا ہے آج صدیقی مائیہ بھی سنے اور روز پاک دی جالیے روز پاک دی جالیے روز پاک دی جالیے روز پاک دی اور چالیے اور صدیقی مائیہ اور گھارے اے مدنی مائیہ بھی سنے آج مائیہ اور گھارے اور صدیقی مائیہ اور صدیقی مائیہ پاک دی جلد جب سے تبھی یادا والی ہے یہ گل ایمانی ہے یہ گل ایمانی ہے یہ گل ایمانی ہے او یارے غارے سیمت اندر او ستی کرسانی ہے ایمانی ہے او ایمانی ہے او ایمانی ہے مولا ہے علی سادہ امام کل صدیق مولا ہے اور یہ بادشاہ یہ ایک شیر ہے یہ غالباً اور حول آرہاں وعدہ سرکار والی باغدر اشریف نے فیلمت ہی ایک بات کہی تو یہ اپنے سرکار سے بسنا کے باغے بچ فٹ کھارا او کج مقاسا میں حکمہ یہ دنو سارا او کج مقاسا میں حکمہ یہ دنو سارا او ہر گردہ صدیق آئے ہر گردہ صدیق آئے سدیکتے ہیں سرچا او دیت کی بھی صدیق آئے اوہ ہر گردہ صدیق آئے ہر گردہ صدیق آئے ہر گردہ صدیق آئے سدیکتے ہیں سچا اوہ پیتی بھی صدیق آئے اوہ پیتی بھی صدیق آئے ہر گردہ صدیق آئے ہر گردہ صدیق آئے صدیق اے سچا اوہ پیتی بھی صدیق آئے صدیق آئے ہر گردہ صدیق آئے جساں بدا آنا ہوں آکھے دنوان صدیق آئے اچھا میراج کی تزدیک آپ کو پتا ہے اوہ پیتی بھی صدیق آئے آپ میراج کی مالے سے میراج دنوان آیا میراج دنوان آیا شد каждeras میراج Uncle میراج دنوان آیا میراج دنوان آیا صدیق بے لیجے بچھر خود نہ بتا سلام حرمان زدہ وآلہ زدہ وآلہ سلامتہ زدہ وآلہ زدہ وآلہ حرمان قرآنی زدہ وآلہ حرمان قرآنی اور صدیق اصحابی مطالب نشانی اب سمجھ آ گیا حرمان قرآنی حرمان قرآنی مطالب نشانی نانے مولا علی دنشانی مولا علی دنشانی ہیں تو یہ ویسے بیچ میں کچھ شیر آگئے تو میں نے کہا یہ آپ کو مانا کرتا ہوں بیچ میں یہ شیر آگئے تو تکو میری بھئی گم رہی ہے کہ اس دربار سے جب جاؤ تو اپنے بچوں کو بھی جا کر سکھاؤ اگر کچھ بچہ بیٹھا ہے تو اپنے بڑوں کو بھی جا کر سکھاؤ سکھاؤ نہیں ان کو بتاؤ یہ بار سامنے رکھو کہ بھئی ہمیں اس دل سے محبت ہے اور ہم دربار شریف سے یہ سیدھ کے آئے ہیں کہ ہم نے حضور کے اہل بیت کی محبت رہنی ہے ہم دربار شریف سے یہ سیدھ کر آئے ہیں کہ حضور کے ایک ایک صحابی کی ہم نے آیا کرنی ہے ہم دربار شریف سے باقی جو نو اور دن دل میں نے جو کتنی آپ کی تذکیہ نفس کیا ہے کتنا میں نے آپ کو ساری ادایات دی ہیں جو حضور کی صیرت کا فیض پہنچایا آپ ہم ساتھ بتانا ہے کہ یہ سیدھ کر آئے ہیںEPS 아니 اضنا کر آئے ہیں اس وجہ سے آئے ہیں آپ ا aquell جنگه کو آئے ہیں ہم انچ ذکر آپ ان سے اضنا بา کے پاء بھی اللہ کتنے آپ اندر اضنا پھیڑ کر آئے ہیں اور اپنی کن ورجو کو Nos پر کر آئے ہیں ہمارا در sting بیٹھنا ڈایہنہی ہوا آپ وہاں سے یہ سیدھ کر آئے ہیں کہ ہم نے امت کے علیاء کی قدر کرنی ہم وہاں سے یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے ہم وہاں سے یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ اپنے جھوٹ نہیں بولنا ہم وہاں سے یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ اپنے چولی نہیں کرنی ہم وہاں سے یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ اپنے عیبت نہیں کرنی ہم وہاں سے یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ اپنے والدین کا حیاء کرنا ہے ہم نے وہاں سے یہ سیکھا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو علمی دائرے میں رہ کر عدد کے دائرے میں رہ کر کرتی ہیں آپ وہاں سے یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ کسی کے فرقے میں بلا جواب نہیں پڑھنا اپنے فرقے میں رہنا ہے اپنے حق والے جگہ پر رہنا ہے اپنے عقیدے سے ہٹنا نہیں ہے اپنے عقیدے پر ہی رہنا ہے کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو نجات وانا عقیدہ ہے یہ بات سمجھ آگئی بھئی بلا کہیں نظمان میں اگر چاہوں تو میں یہاں پر بیٹھ کر اپنا پہلے دن سے آخری دن میں سارا ریپیڈ کر سکتا ہوں کہ کیا کیا میں نے کہا ہے لیکن اب اس کیل کا وقت نہیں ہے میں نے کچھ اشاروں پر سمجھایا اصل باتیں تو آپ کے دل میں نشبت گئی ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گی اور ہمیشہ یاد رہیں گی اللہ کریں کہ صرف یاد نہ رہیں ساتھ اللہ عمل کی بھی تو بھی گناہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی تو بھی گناہ بناہیں کہ ہمیں بھی اس پر کاربند فرمائے اور آپ کو بھی اس پر کاربند فرمائے کہ جو جو ہم یہاں پر مجھے گو کرتے رہے آپ سنتے رہے تو اس پر ہمیں اللہ عمل پیراہ ہونے کی تو بھی گناہ برمائے ایک میں نے پہلے عرض کی کہ شروع میں میں نے کہا کہ ابھی یہ جو ساری گھتگو گھوم رہی تھی یہ کسی پر بھمکی تھے اچھا ایک اور بات اگر میں نے ذاتی جی میں سنتا ہوں نہیں اگر میں نے ذاتی حضیت میں کہا کہ کسی سے یہ سارا برسان ہی نہ بولتا ہے کہ جب آپ شخصیات کے مبنی اپنے اقائل بنا لیتے ہیں اور ملک کو دوسروں سے جدا کر دیتے ہیں وہ مثالیں میں دے چکا ہوں اچھا میں نے اگر حضور کی جسمت کی بات کی حضور کے کرن کی بات کی حضور کے وفاداروں کی بات کی تو ایک اور بات نہ سناؤں میں کل حضور دے رہا ہوں اس باتوں میں اچھا ایک بات سنویں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حضور کے ذائری مثال کے پاس مدینہ شریف آتے تھے تو آپ ایکزیکلی وہی چکا دھوڑتے تھے کہ جہاں سرکار میں کھڑے ہوگے نماز پڑھی یہ بتانا چاہتا ہو کہ یہ دیکھو صحابہ حضور کی نسبتوں کا کیسے آیا کرتے تھے اور نماز تو پھری مسجد ہے وہاں پڑھ سکتے تھے وہاں پڑھ سکتے تھے تو اب یہ تو ذرا سوچو کہ جو صحابہ حضور کی اس جائے نماز کا کہ جہاں پر حضور نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے تو وہ اگر اس نسبت کا آیا کرتے ہیں تو باقی نسبتوں کا کتنا آیا کرتے ہو سمجھو یہ بات پڑھ رہی ہے کہ جو صحابہ اور پھر دیکھئے یہی عبداللہ بن عمر میں نے آپ کو بہت پہلے شاہد پہلے لیکچر میں کہا تھا یہ بات کی تھی کہ یہ جب ایک مقام سے گزرے تو اپنی اونٹلی کو یوں کر کے چکر لگوایا بلو یوں کر کے چکر لگوایا ساسیوں نے پوچھا سرکار آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے خاص پتاو پر آ کر اپنی اونٹلی کو ایسے پھیرا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا وجہ مجھے بھی کچھ پتا نہیں ہے وہ ایک بار سرکار پر اس مقام پر تباتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے بھی ہوا نہیں ہے تو یہ دوائل کے پیچھے نہ پڑا کرو یہ پیچھے ہی جز جانا اور باتیں جی میں پھر کرتا ہوں میں پھر کرتا ہوں میں نے یہ کہا کہ اولور کے زامی حضرت عبداللہ بن حمر آپ نے جب ایک سفر پر آم جا رہے تھے اور ایک خاص پتاو پر آ کر جو ان کی اونٹلی ہے سواری اس کو ایسے چکر لگوایا سامہ نے آج کی کہ یہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا یہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ جو آدار کی ہے یہ کیوں کی ہے تو آپ نے برمایا پتہ مجھے بھی کچھ نہیں آپ نے تو یہاں کی آدار کو بتایا ہے کہ سرکار نے ایک پر آم کی تھی تو ہم نے بھی کرتی ہے اس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کا اپنی پیشن دور ہوگی کہ ہم جگہ اچھا کہ یہ ہی ہے دیکھیں سرکار کے غلام تو وہ ہیں مجھے بتاؤ سرکار نے کبھی کہا تھا کہ میرے وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دینا کبھی کہا ہے سرکار نے دکھاؤ جو جلا کر سرکار نے کبھی کہا اور کہ جب میں ہجامت کروانے جاؤں تو میرے ہیر گھڑے ہو جانا اور بالوں کے لیے طرف نہ کہ ایک وال بھی ہمیں مل گیا سرکار نے کبھی کہا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو حضرت بائیس ناما وہ جبہ مبارک جو سرکار حضور کا جبہ بھی شفاہ دیتا ہے بھائی تو تو دسمتوں کی بات کرتے ہو یہ ایک ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر سے کب میں حوالہ یہ لے کہ تو ہاتھ نہیں کھتا نا میری ایک بات جان لیجئے میں نے آج تک یہ جتنی باتیں آپ سے دس روز کی ہیں میں فینا سحقید کے بات بھی کرتا بہت وقت اگر ریفرنسز ازاں نہ بھی دوں جس کو بہت شوق ہو میرے پاس آج ہے میں اسے ریفرنس دوں میں فینا ذمہ داری کے بات نہیں کرتا میں اپنے ایک ایک جملے کا نمیدار ہوں ایک ایک جملے کا نمیدار ہوں اور یہ جان کوئی ویسے سمجھتے ہو یہ کسی نے پلایا تو آئے تقریب کر رہے ہیں تو یہ آپ عزیز بائی صاحب آپ مقیتہ وہ کرتا مبارک اس کا دعوت بنا اس کو پانی میں ڈال کر اور اس کا دعوت صاحبہ جو بیمار ہوتے تھے انہیں پلا تھی اور اللہ ایک قرآن ایک قرآن ایک قرآن ایک قرآن ایک قرآن ایک قرآن میں تو یہ جو زدہ نسبتیں ان کی قدر سنا رہا ہوں جو بے جان نسبتیں وہ کس طرح فیض ستی ہے وہ بھی سنانا آتا ہے آج تو فدہ قرآن کے آگے تو ان کی بات سے بات نکلی آج یہ کر رہا ہوں کہ نسبتوں کا آیا اچھا ایک اور بات سنیں حضور علیہ السلام میں بتا رہا میری بات نسبتوں پر حضور کے مسئلتوں مہور ہونے پر محمدوں کے تقاؤں پر رکھی ہوئی ہے حضور جس قواری پر جس دراز گوش پر دواب ہوتے تھے نا یہ مقاری شریف میں بھی ہے یہ بات اسے امان رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآل عام سبان میں جس سنسی گدہ کہتے ہیں لیکن آپ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے آپ اسے دراز گوش گئیں کیا کہیں یہ بھی سیکھوں سرکار کے ساتھ اگر گدہ کو بھی نسبت ہو گئی ہے دیکھو اس کا وقام بھی برانتا ہو گیا اس دراز گوش پر آپ سوال ہوتے تھے کسی منافق نے اس بطبو والا کہہ دیا کیا کہتے ہیں مولیں بطبو والا کہہ دیا اب یہ بات شنیئے کہ صحابہ کس طرح حضور کی نسبت کو گیا کرتے ہیں کیونکہ حضور اس پر سوال ہوتے ہیں اب اس کو نسبت حضور کے ساتھ روی ہے تو صحابہ نے اس چھوٹی سی بات پر بھی اس منافق سے چگڑا کیا کہ تم نے اسے بطبو والا کیوں کہ آئے بھائی عام سی بات تھی لیکن کیا ہے اور ہے چلو جو آسان کرنا اور تھا دراز گوش اور تھا چلو سادھ آکھا ہمیں کھوتا ہی ہے یا نا لیکن نسبت چھے کملی والے نہ لوگ گئی ہے اور انتنا عظیم ہوگی ہے کہ اس وقت کے جلیل وقادر صحابہ اس کی وجہ سے ناڑ پڑے ہیں کہ بھئی تم نے چندے چندے ایک رکھتا نہ سمجھا جو میں نے کہا حضور کی سوالی اس پر حضور سوال ہوتے تھے تو اب اگر صحابہ اس بات پر لڑائی کر رہے ہے کہ اس کو اگر کسی نے برا سوال کہ دیا جس پر حضور سوال ہوتے تھے تو کل قیامت والے روز صحابہ تمہارا کروان نہیں پکڑیں گے کہ تم اس حوالی کا تو عیاء کرتے ہو اس حوالی کا عیاء نہیں کرتے جو حجرت والے روز کسوں پر محمد عربی کو اٹھا کر دیں گے نبی کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو صحابہ جو اس دراز گرش کا اتنا عیاء کر رہے ہیں کم وہ آپ کا گریوان نہیں پکڑیں گے کہ تون اب تو ایک سوالی کا عیاء کرتے تے تون نے اس ابو بکر صدیق پر تام تشریح کی ان کو باز اللہ بڑا 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 کہا ان کے بارے میں ایک استابیہ کرتا رہا یقین از پکڑے گیا کہ جہاں پر وہ اتنی عصلا کہ چھوٹی سی چیز اور وہ ہے بھی قرار کش کسی کو کیا پڑی ہوئی لیکن اس کی نظمت بدینے وادے کے ساتھ ہے تو درا کرو اللہ روز کس کیا لگتا ہے میں تو ایک اہلا جو آپ کا اگر آپ کونٹی باتیں کر دوں اگر میں نسبتوں کے اندر بھی گزرنا شروع کر دوں اس کے جو اندر مام دہات ہیں نسبتیں اور جو خونی رشتیں ہیں ان کی طرف آ جاؤ جاؤ تو وہ ایک لکھ کی کیونکہ گنوان ہے آپ اوپر اوپر سی سن دو کہ آپ نے محس حضور کی حق نسبت کا یا کر چاہے میرے بیعت والی نسبت ہے امت کی اولیاء والی نسبت ہے کوئی بھی نسبت ہے تو جبہ مبارک اس سے شفائیں تقسیم ہو رہی ہے اس کو نسبت سرکار کے دار آج اس چاندی کوئی بھی تھوڑا نیڑے ہو رہی جا یہ حسن آنے بھی شک ہو گیا شک شک آج ید 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 انہا بھی کوئی سکھاوے یہ ویسے کچھ نہ بھی کر دی ادھر جو اے فی دیام ہو رہے ہیں صحابہ حضور کے تبرکات سے اگر آپ نے جانی کی آیاء کرتی ہے یا ہمارا دل کرتا ہے اس کے قلی وہ ہاتھ لگا لیں تو آپ تو اس نصبت کی وجہ سے آیاء جانی آنے بھی بھوم جانی آنے بھوم یہ دیکھیں اب نصبت بھی حسوس ہوتا ہے کیا آپ نے اتنا خرچہ کیا تھا ایک غریب اتنا جبہ پوجی اکٹی کر زندگی کی جاتا ہے تو وہاں اس سے ایسے تانے دیے جائے وہ وہاں مشرک کروانے کیلئے گیا تھا سرکار کو سلام کرنے کی 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 ہے تو وہ وہ فتوہ لے گیا تھا مشرک کروانے گیا تھا اب خیر یہ کم کٹو ہوئی اب جو آس رہے گئے کوئی نہیں سارے محمد بن سلمان ہے جس کی اب اس میں چل رہی ہے یہ ساری گورنمنٹ تو اس نے اور کوئی اچھا کام نہیں کیا ایک کام بڑا سوڑا کی تھا اب جب اللہ آپ کے بھوکا بنائے وہ جس بھی زیادت نے رہ نا وہ اوپن ہونی ہیں اب سے کوئی بھی تانگلی کرتا بھوکتے کوئی کھلے نہیں ہوتا ادھر کیا دینے آئے ہو ادھر کیا کرتے آئے ہو آپ کس لی آئے ہیں این جب پر کیوں آتے ہیں ہم تو اس آئے آئے کمری آئے کے وہ لگے ہیں انہوں نے آباد کیا ہے کعب اللہ کو اور پس کہ رفی کو تو اب اگر جائیں گے یہ سب کو یونیکی بجاتے ہے آپ جائیں گے تو بتوف شب وہ چیزیں آپ کو نہیں لال ربان علی سے دوئے ترین کو انہوں نے کیونکہ ساری چیزیں آپ کو سیپریٹری اٹا دی اچھا اس کے دیچھے بھی ایک بات ہے اچھا اس میں ایک اور بدے کی دنبارہ چندہ دوسر عدد نہیں ہونا تو ایک یہ پہ ہونا ہے کوریشل بات جنہوں نے سرکان دیا جتنیا نشانی آنہ انہوں نے سب نشانی کو نا اے دا دائرین کے لیے کہ کوئی بھی آئے دیکھے کوئی کام نہ کرے انہوں تو اپنی مندی سے وہ کام کیا ہے میں اکیان سرکار مبارک لڑکا کر ابو مکر سے دیکھ ہم کوئی سنگ کرنے والا نہیں ہوتا وہ اپن کر دی انہوں نے اچھلو دنیا بھی فائی وی کے لئے کھاڑا پیدا کر چھوڑے ملو کام بھی انہوں نے چینکز کی ہے انہوں نے ایسا اپنا کمرشل بنان دیا کہ لوگ پائیس پیش کر دیں اس پر دونے تقریب ہو تو اس پر پاوتی ہے تو یہ خیر ایک الگ بہت ہے اللہ تعالی سب سے پہلے دیکھیں ہم لوگ ہیں عجمی اللہ تعالی اہل ارم کو غیرت دیتا دے اہل ارم کو غیرت دے تو یہ فلسطین والا مسئلہ ہی ہوئی یہ کوئی مسئلہ نہیں میں آپ تو بتا رہا ہوں یو اے ہو یا یہ میڈل ایسٹ کی جتنی کٹنیاں ہے جس کے ادر یو اے ہو گیا اور یہ سعودی آرم ہو گیا اور یہ جتنی سائیٹ پہ پٹی ہے اور یہ اگر سارے غیرت مند ہو جائیں تو یہ ایک میڈ کا بھی مسئلہ نہیں ایک دن میں یہ اپنی جو اہنا سارے یہ 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 غرق ہو گے اور یہ پرے جائیں گے پاکستانی چاہئے اسی نام بخ بکھانے اور کسی کو بڑی لگے ہم چندوے بات کے اور یہ جو ہمارا بھل گے یہ پہلی کرزوں پر پر رہا ہے یہ بات یاد رکھیں جو کو میں کرزیں لیتی ہیں وہ کبھی بھی فقر سے ساتھ اتھا کر نہیں سکتے اور نہ کسی کو کچھ بنوا سکتے ہاں اسرائیلیوں کو فرق دم پڑھے گا جب انہوں تیر باند وسی گیس باند وسی وہ آسانی کرنی ایسی آپ بات پانکے کتنے ہیں سعودی عرب اور عرب امارات اور جتنی ساری کنٹریز ہیں یہ سارے اگر کنڈا کھچے میں کہتا کنی ارڈی ایسی آئے ہوئے ان کا خانہ بان کرو لیکن غیرت نہیں ہے سارے انہوں نے اپنا عاقیم اللہ تو نہیں بنایا ہو نا امریکا کو بنایا ہو ہے یہ میں کوئی شرم پراؤر کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں کہ یہاں ہم خود کمدوں پر پر رہے چلو چھوڑا جواز کو ہے نا ان کے پاس کیا ہے انہیں اردہ نے باچھان دی ہوئی ہے انہیں اردہ نے تیر کے دخائر دی ہوئے ہے اور سارے انعامات ان کے اوپر کیے ہوئے ہیں یہ اگر آج ہوئی غیرت کھا جائے تو یہ پنتین کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اور پھر ایک اور بات ہے کہ ہم یونائیٹڈ نہیں ہیں ہم ایک اومد نہیں ہیں میں ایک جو 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 فیضا ہوں درہ سوالے سے چھڑھا 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 ایک بات سمجھ ہم یونائیٹ نہیں ہوں گے ایک اومد نہیں بنیں گے یہ مسائل اسی طرح چھڑھتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھتے نا یہ فرقہ وارانہ اس بات کو سمجھ ہے اندر دو دو کے چند نہ پڑھا گئے اس کے پیچھے بہت سار انٹرنیشن کمیونیٹی ہوتی ہے لوگ وہاں بیٹھ کرتے مسلمان کو توڑو اس فرقوں میں بس توڑ کے رکھو یہ یکجہ ہو گیا تو انہیں اپری موت یاد آتی ہے یہ مسلمان اگر ایک ہو گیا تو حضرت عمر کا دو انہیں یاد موسی شروع جاتا ہے یہ یکجہ ہو گیا تو انہیں مولا علی یاد آجاتے ہیں یہ یکجہ ہو گئے تو انہیں عمر عبدالعزیز یاد آجاتا ہے تو یہ پھر انہیں موت بات یاد آجاتی ہیں تو خدارہ خدارہ جب آپ ایک امت بنیں گے میں کہتا ہو کہ یہ آپ کے جو اندر غصے میں لوگ ہوتے ہیں یہ خرابیاں کلتے ہیں اور ان کو ہدایات آتی ہیں باہل سے جب باہل سے آتی ہے موسلمان کو جا کے رکھو ان کو اپنے طبر کا بازی پھر کا مالی اور یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے بسائے جائیں ان کی حضر بسائے رکھو انہیں فرصت ہی ہماری طرف آنے یہ بہت بڑا عزمیاں ہیں ان بات کو شمجہ کی لئے اگر ہمیں ایک امت بنیں گے تو فلسطین کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی ہمارے عزمراہ کو ہدایت بھی عطا فرمائے اللہ تعالی جتنے 57 ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں صدوی اور سب کو اللہ یقجہ کرے غیرت رصیب فرمائے ایڈ لیس اور کسی معاملے کیلئے نہیں تو یہ فلسطین اللہ ہمیں اگ فرمائے جب اگ ہوں گے تو میں دیکھتا ہوں گے یہ کہتے نہیں لیکن کچھ دیکھے روایات چلیں یہ موسیق اس سے رہ گیا کبھی پھر اللہ نے جنگی چاہی جو آخرت کے عوال ہیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں کچھ چیز یہ فکس ہیں یہ 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 گریٹر آپ کو آخرت کے آواز بتا دیئے گئے تھے تو اپنی ایفرٹ کیوں نہیں لگائی آپ آپ کے سامنے تو سامنے کچھ ہے نا ان کی توران اور ضرور جس میں جنگی بھی ہو چکی ہیں تمہارے پاس تو قرآن تھا کس سے صدر نے وہ چیزیں کیوں نہیں نہیں دیکھی ان کے پاس سرکار کا فرمان نہیں تھا تمہارے پاس سرکار کے فرامی سے جو آخرت پر مفتی ہے اور جب قیامت کی نشانی آئیں کی ایک سرکار نے کسی اب سے پہلے ہی صدی پہلے بنائی تو یہ ایک دعا میں انشاءاللہ اگر لگی رہی تو کبھی اگلے سال پہلے میں یہ دعا کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں یہاں پر انام عطا برمایا ہے اور ہم کھڑا یہاں پر بیٹھتے